موسیقی 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 بنا رہے ہیں کی نہیں بنا رہے ہیں بالکل بالکل بناو اور ہمیں پہ پتاتی بھی رہا کرو جیسے کہ میں تمام لوگوں سے ہیتے ہیں اور ایک اور بھی بولیں مجھے بھی ٹرائے بھی کراؤ ایسے بھی بولیں مجھے پتہ چلے صحیح بنا رہی ہو کہ نہیں صحیح بات ہے اور یہ پتہ چلنا چاہیے جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ کی عقید اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے جناب اچھی باتیں کی ابیل نے اور اور واقعی آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو واقعی آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو لوگ ضرور آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کا نام اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا بالکل تو اچھی صحبت اختیار کریں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں تو انشاءاللہ طرح اچھی چیز ہوں گی آج پر گئے میں ہم کیا چیز بنا رہے ہیں آج ہمارا بہت ہی کوئی دیسی سا منیو ہے آج ہم بنا رہے ہیں چنے اور بھتورے چنے یعنی چنوں کی ایک بہت اچھی سی ایک ڈش بنے گی جو ایک گریوی کی فارم لوگی وہ بنائیں گے ہم اور اس کے بعد اچھے یہ ناشتہ ہے یہ لہوری ناشتہ ہے بہت زبادر سا اور اس کے بعد بنے گا بہت ہی زبادر سا ایک حلوہ بہت ہی شاندار حلوہ ہے آپ دیکھئے گا اس کے ساتھ ایک کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کراچی میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری چنے اور آلو کا ناشتہ کیا جاتا ہے بہترین سا سالن بنے گا بہت ہی اچھا انشاءاللہ اور حلوہ کیا ہے حلوہ حلوہ ایک بڑا امیزن سا حلوہ ہے جیسے ہم بازار میں دیکھتے ہیں کہ حلوہ سوجی کا حلوہ ہے سوجی کا حلوہ لیکن حلوہ جب ہم گھروں میں بیناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لگتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے تھوڑے دیر کے بعد لیکن یہ حلوہ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ یہ جمے گا نہیں یہ میں نے اتنی کوئی اتھنٹک جگہ سے الحمدللہ یہ حلوہ بنانا سیکھا ہے کہ جب میں نے فرس ٹائم جب انہوں نے مجھے یہ ریسپی بتائی تھی تو مجھے خود یقین نہیں آیا کہ یہ اتنی چینی ڈال کے ہم حلوہ بنائیں گے لیکن واقعی اتنی ہی چینی ڈال کے یعنی اگر ایک کپ سوجی ہے تو تین کپ چینی ڈالنے ہوگی آپ کو نہ کریں پلیز لیکن آپ دیکھے گا وہ حلوہ بلکل ویسے ہی بنے گا جیسے کہ ہم بزار میں کھاتے ہیں اور وہ آپ رکھ رہے ہیں باہر رکھا رہے گا تو وہ جمے گا نہیں انشاءاللہ دالالہ بہت ہی بہترین بنے گا بہت مزدار بنے گا کیسے بنے گا اور آپ یقین کریں یہ پاکستان کے جو بہت ہی مشہور کباب بنانے والے ان سے ہی وینے سیکھا تھا اچھا تو اس ویے یہ حلوہ بہت اتھنٹک حلوہ تو آپ لوگ اس کو ضرور بنایے گا آپ بہت انچوائے کریں گے اور آج ہمارے پروگرام میں مونسلوہ ہے یس افکاس مونسلوہ ہے تل سے کیا بنانے چاہ رہے ہیں آپ بتائیں کیا کریں گی تاکہ ہم ابھی ایسی ایسی ریسیپیز اس کے ساتھ بنا سکیں اچھا بہت ساری چیزیں ہم بناتے رہے ہیں لیکن آج ہمیں بس چونکہ مونسلوہ کے سی کباب بھی موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ مونسلوہ کے سی کباب سمت کسی کباب بھی بہتری انسی کڑائی بہت سے کڑائی بنائیں گے بہت اچھے بنائیں گے بہت اچھے بنائیں گے انشاءاللہ دانہ تو برگرام کو آپ پر لازتا کتھیں تاکہ آپ انجوائے کرسکے اس پرگرام کو بلکل تکہ جی کوئی بھی ریسیپی مسنا ہو یہاں پر ہم پہلے کام یہ کریں گے ہم بنائیں گے حلوہ حلوے میں ہمارے دو سٹیپ جس میں پہلا سٹیپ ہے سوجی کو بھوننا اس کے لئے میں نے چولا آن کر دیا ہے اور دوسرا سٹیپ ہے اس کا شیرہ بنانا اب شیرہ اس طرح سے کوئی آپ یہ میں سمجھے گا کہ کوئی بہت ہی ہمیں دو تار تین تار کا شیرہ بنانا ہے یہ تقریباً پانس سے چھے کپ پانی ہے ٹھیک ہے یہ گا ہے پانی اس کے اندر ہی ہم یہ تین کپ چینی یہ دیکھیں جی تین کپ چینی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم دیمی آج پہ رکھیں گے کیونکہ تیز آج پہ رکھیں گے تو جلدی پانی سوک جائے گا اور شیرہی کا تار بننا شروع جاگا جو ہمیں نہیں چاہیے ہم نے پانی لیا ہے چھے کپ چھے کپ اور چین کپ چینی ہے چین کپ چینی ہے اس کا ہم شیرہ بنا رہے ہیں شیرہ کیا صرف ہمیں ڈیزولف کرنا ہے کوہ ہمیں ایک تار یا دو تار کا شیرہ نہیں بنا رہے لیکن یہ تھکنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یلو فود کلر جو میرے پاس یہاں پہ رکھا وہ ہے اور یہ لے لیتے ہیں اچھا ابھی میں ڈال رہی ہوں مجھے لگے گا کام ہے تو مجھے لگے گا کام ہے تو مجھے تھوڑا سا اور بھی ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا میں نے پانی میں اوبال ہے گا تو خود بخود یہ بہت اچھا سا ہو جائے گا یہاں پر گھی یہ رہا نہیں 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 تو کوئی ہے میرے پاس نا کارنی مجھے ذرا گھی بھیجوا دیں تو میں گھی لے لوں اس کو میں مکس کر لیتی ہوں بریک لے لیں کیا چلیں ایک کام کرتے ہیں بس اچھا بریک لیں گے تو بریک میں ہمیں کام یہ کریں گے کہ گھی لیں گے گھی کے اندر ہمیں سوجی کو بھولیں گا ساتھ ہی ہم دو سے تین چھوٹی لائچیاں یہ میرے پاس میں ملجود ہیں یہ ڈال دیتی ہوں گھی ڈالوں گی اور اس کو ایک کپ گھی ہے ایک کپ گھی ایک کپ سوجی اس کو میں فرائے کرتی ہوں اس کے بعد ہم کچھ آپ کو نہیں کریں گے بلکل بلکل جو کہ ہم باہر کا کہتے ہیں کیا شاندار مزیدار ہوتا ہے لیکن اس میں خاص بات ہے یہ جمیں گا بھی نہیں جمیں سے مرات میری کہ پیسیز میں نہیں ہوگا ورنہ کیا ہوتا ہے سوجی کا حلوہ باہر رکھا رہتا تو وہ چھوٹا سا اچھا نہیں لیتا ہے پیسیز میں تکڑے ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوگا بڑی اوثینٹک مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہیں وہ بھی ایک کومن ہے بیسے حلوہ لیکن جی ریسپی ایک اور بہت ہی زبردست ہے جو کہ بہت ہی خاص ہے ڈیٹیل میں شیئر کریں گے لیکن ایک چھوٹا سیو بریک کے بعد ویو ویلکم بایک اور یہاں پر کیا خوشبو آ رہی ہے نا سوجی کا حلوہ بیسیکلی بن رہا ہے تا سوجی گھی میں بھونی جاری وہ بھی الائچی کے ساتھ خوب لگ رہا ہے مجھے یا جھلوا پوری یا جھلوہ پوری کا ناشتہ ہونے والا ہے اسے لگ رہا ہے نا حاہہہہہہہہہ!!!! ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہو گیا یہاں پر یہ اس میں عوبال آ گیا اب میں کام یہ کروں گی کی اس میں ڈال لیں صرف حفاظت کی طور پر میں یہ کر رہی ہوں کہ میں اس کو چولے کو بند کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھل کرنا ہے ہمارے پر نا کیونکہ آپ دیکھیں کوئی منس پر کوئی وہ نہیں کیا کہ کوئی اس کا ایک تار یا دو تار کا شیر صرف چینی ہماری اچھے سے دیزول ہوئی ہلکی سے ایک تھکنس آگئی اور ابھی آپ کو لگے کہ اوہو یہ تو اتنا پتلا سا ہے لیکن اس کا ہے نا لیکن بہترین حلوہ بنے گا آپ دیکھے گا انشاء اللہ یعنی اتنا ہی آپ کو لیکوڈ رکھنا ضروری ہے چھے کپ ڈالا ہے ہم نے پانی اگر سو جی کو ہمیں گلانا بھی ہے تو ابھی ہم اس کو اس سائٹ پر شفت کر دیتے ہیں ایک منٹ ہے اب آپ دیکھیں بہترین ماشاء اللہ سے کلر ہے اس کا بہت زیادہ کلر ڈاک کرنے کی ضرورتی ہے ورنہ اس سے بھی میں ایک دفعہ اور چکڑ دیتے ہیں بزار کے تو بہت ڈاک ہوتی ہے نا یہ بس مجھے لگ رہا ہے یہ بہت 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 خلر ہے ماشاء اللہ سے تو یہ آگیا اب اس کو میں پکنے کے لیے پہلے میں آنش کروں گی تیز نہیں ہے اور ٹھیکی نا ایک جیسے ہی اس پہ اوبالاتا ہے اب میں اس کو ہلکی آنش پہ کر دوں گی لیکن اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا کیوڑا ایسنس اور ویسی میٹھی چیز ہے اور بہت دیسی ہے تو اس میں کیوڑا جانا تو لازمی ہے یہ گیا اس میں تقریبا دو سے تین ڈروپ ٹھیک ہے ایسنس ہے تو دو سے تین ڈروپ اور اگر آپ کے باس کیوڑا ووٹر ہے تو ون ٹیبل سپون آپ اس میں شامل کر سکیں اب آپ نے کچھ نہیں کرنا بس آپ نے اس کو یہی ہے اس کا ہاں کور کر دیے کور کر دیے اس کو چھوڑ دیجے یہ اسی میں خود بخود یہ سوجی گل جائے گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ گلنے کے بعد اس کی کیا صورت ہے ٹھیک ہے تو انتظار کیجئے آپ ہم آپ سے آپ کو تھوڑے در بعد دکھائیں گے اچھا جی آجاتے ہیں ہم اپنی سکنڈ رسیپی باتورے سکنڈ رسیپی جی باتوروں کی طرح نہیں پہلے ہم چنے بنائیں گے اس کے لیے چنوں کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تیل ٹھیک ہے یہ گیا تیل تقریباً 3 4 cup تیل چلا گیا اس میں اور اس میں ہم شامل کریں گے کیا چیز پیاس پیاس چاہیے نا یہ گئی چاپ کیوی پیاس اچھا اس میں ساتھ ہی ہم ثابت گرہ مسالہ جو میرے پاس یہاں رکھا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے تاکہ ہلکا س یہ بھی فرائے ہو جائے سہیے اچھا اور کیا ڈالیں گے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ جب یہ ہلکا سا فرائے ہو جائے گا تو پہلے جائے گا اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ہے نہیں ہے ابھی جال نہیں آپ پیچھے ڈالیں پنا تو بیٹا آپ کا ذرہ سا بہت زیادہ نازک سا ہے ہاں ویسے ان چیزوں کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے کیونکہ کچن ہے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے خیال ایک تو آپ کا سر جو ہے وہ کور بھر ہو تاکہ بال وغیرہ جو ہے کھانے میں نہ جائیں اور آپ کی چیزیں اچھی رہیں پھر اور یہ ہوتا ہے کہ دپٹا اس طرح کا آپ نے پہنا ہو کہ تو یہ کہ دپٹے کا مٹیریل کچھ ایسا ہو کہ وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس میں آگ لگے یا پھر ایسا ہو کہ آپ اس کو حفاظت سے پہنے اور آپ کا پلو جو ہے وہ لٹکاوانی ہونا چاہیے وہ نا خدا نا خواستہ مسائل ہو سکتے ہیں اور یہاں ایک دفعہ پھر اوف اللہ بہت کی بہترین سا حلوہ تیار ہو رہا ہے اتنا فانی تا ہاں پال موز درائی ہونے والے ہونے والے ہونے والے ہونے والے ہونے والے سف پانچ مٹ کے بعد میں چولہ بند کر دوں گے چلے جی یہ ہو رہے اچھا جیسی یہ فرائے ہوگی تو اس میں ادراک لیسا کا پیسٹ اور ساتھ ہی یہ ٹیماتر ہیں تماتروں کو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا یہ اس کے اندر ڈالیں گے بوائل کر کے بلینڈ کر لی جگہ تین ٹیماتر ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ اپنے نومل نمک مرس حلدی شامل کریں گے ساتھ ہی ک کٹاوہ دھنیا اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا دھیرہ اور گرم مسالہ یہ گرم مسالہ اور یہ زیرہ یہ تمام چیزیں ڈال کے ایک پینچ سوڈا چاہیے مجھے آج چیزیں سوڈے میں سونگیں کوئی مستانی ابھی آتا سوڈا تو ہم اس میں ایک پینچ سوڈے کی بھی شامل کریں گے سوڈے سے کیا ہوگا کہ بہت اچھی سی ایک اس میں تکنس شامل ہو جائے گی صحیح آپ دیکھے گا اچھا ریسیپی کارڈ میں لکھا ہے کہ چکن سٹوک اگر آپ کو اچھ اچھا لگتا ہے تو آپ چکن سٹوک شامل کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی مسئل نہیں آپ مت کیجے گا یہاں پر میں آج نہیں کری لیکن میں نے لکھا ہے چکن سٹوک یا پر ہڈیاں جو ہم بوائل کرتے ہیں یخنی وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اور یہ گیا اس کے اندر کمارتا ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں یہ ادرک اور لہسان کا پیس مکس کریں گے اب ڈالیں گے ہم اسے باقی کینگی دے باقی کی انگیجن میں ہم سب سے پہلے اس پر نمک لیکن نمک ہم مسالے کے ساپ سے وان ٹی سپون ڈالیں گے کی جو ہمارے پاس چلے جو بوائل ہوئے میں اچھا جی میں ایک سیکنڈ پہلے اس کو چک کر لوں مجھے لگ رہا کہ یہ بہت تیزی واؤ یہ دیکھیں آرے کیا بات ہے جب آپ نے چک کریں اسی طرح کا ہلوہ ہوتا ہے نا بازار کا جو ہلوہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہترین آپ کا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اس کو میں بند کرتی ہوں اسے مجھے کھوئے ڈال لیں اچھا کراچی میں کھوئے نہیں ڈال جاتا ہے لیکن پنجاب میں کھوئے کا استعمال ہوتا ہے تو ہافہ کپ اسے میں کھوئے کا شامل کر دیتی ہوں تھوڑا سا میں بچا لوں گی اچھا کھوئے اسی میں میلٹ ہو جائے گا آج تو لگ رہا ہے برنچ کی تیاری ہے زبردستی ہے یہ میں رکھتی ہوں اس کے لیے اور اس کو میں کور کر دیتی ہوں ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا بہترین سا سوجی بھی گل گئی ہے اچھا جی چھوڑنا پڑھ بند کر دیا ہے پسی وی لال مرچیں تقریباً 1.5 ٹی سپون کٹی وی لال مرچیں تقریباً 1 ٹی سپون ہلدی ہافہ ٹی سپون ٹھیک ہے نا یہ ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ہلدی شامل ہی ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب میں اس کو مسالے کو تھوڑا سا میکس کر لیتی ہوں سوڑا بھی آگے سوڑا بھی ڈالتے ہیں ابھی جب ڈالیں گے نا پکھنے کے لیے چھنے تب ہم ڈالیں گے چلیں جی یہ ہو رہا ہے اچھا کلون جی اگر آپ کا دل ہے تو آپ ہی ڈال سکتے لیکن میں کلون جی تھوڑا سا لیت ڈالتے ہیں اس کی وجہ میں بتاؤں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلون جی جو ہے ٹیسٹ تو اچھا کرتی لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کالا بھی بڑھ جاتا آپ کا سالہ اچھا یہ ہو جاتا اس طرح سے تو ہمیں اس کو وائٹ کرنا ہے یہ میرے پاس چنے ہیں چار کپ چنے تھوڑی در پہلے ہی ڈالیں یہ گیا چار کپ چنے اس کو ہم مکس کرتے چالیں جی اب پانی مجھے چاہیے ہوگا پانی ڈالیں چکن سٹوگ ڈالیں اس پہ پانی ڈالیں گا آپ بتائیے کمیں آئیے ڈالیں 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 اور ڈالیں بس چلیں جی چولہ تیز کر دیتے ہیں اب یہاں پر کرم مسالہ پاوڈر 1 ٹیسپون زیرا 1.5 ٹیسپون کتاوا دھنیا زیرا یہ بہت زیادہ کتاوا نہیں ہے لیکن ہم زیرا اور سوری دھنیا اچھا کلونجی بھی میں ڈالیں دیتے ہوں چلیں جی آپ لوگوں کی خاطر یہ کلونجی 1.5 ٹیسپون میں نے اس میں کلونجی کا شامل کیا اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا عبال آنے تک پکائیں گے جیسے ہی اس کے اندر ایک عبال آ جائے گا تو کیا ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک پنچ ہم اس میں سوڈا ڈالیں گے لیے اس کو ایک عبال آنے دیجئے گا جب آپ دیکھیں عبال آ گیا اچھا ہو گیا تب آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے مزید اگر نمک کی ضرورت ہے سیزنگ کو آپ بعد میں بھی اڈریس کر سکتے ہیں میں دیکھوں گی اگر نمک کی ضرورت ہے تو میں ڈالوں گی نہیں تو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی عبال آ جائے گا تو ہم اس میں ایک بڑی پنچ یعنی تقریباً 1.4 ٹیسپون ہم اس کے اندر سوڈا ڈالیں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ رکھا سوڈا ڈال کے ہم اس کو سلو ہیٹ کے اوپر اس کو ہم کوک ہونے دیں گے یہ جتنی دیر تک کوک ہوتے رہیں گے اتنی اچھا اس کے اندر لیس پیدا ہوگا تو بہترین سے چنیں تیار جائیں گے ہم چنیں جب بوائل کر رہے ہیں تب بھی سوڈا ڈالیں اور اس ٹائم پہ بھی ڈالیں بوائل کرتے وقت سوڈا کبھی نہیں ڈالنا چاہیے جب آپ چنیں بوائل کر رہے ہیں تب آپ نے سوڈا نہیں ڈالنا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ چنوں کا چھلکہ اتر جاتا ہے اور آپ کے چنیں خراب ہجاتے ہیں جب آپ کو تھوڑا چی شکایت ہوتی جب آپ بھگویں گے چنیں تب آپ نے نمک اور سوڈا ڈالا اور اس کے بعد جب آپ پانچ سے گھنٹے بھگونے کے بعد آپ اس کو واش کر دیجئے پانی ڈسکارٹ کر دیجئے اس کے بعد آپ نے جب دوسرا پانی ڈالا تو اس میں صرف نمک ڈالیں گے اچھا سوڈا اس کے اندر ایڈ نہیں کریں کیونکہ سوڈا ڈالنے سے چھلکہ اتر جاتا ہے اب چنیں اس کے نہیں مدنوں ہاں بلکل ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سوچی کا حلوہ وہ تیار ہے ڈیفرنٹ مزیدار اور اوثنٹک ریسپی اور یہاں پر چنے تیار ہو رہے ہیں پھر ہم آئیں گے بطوروں کی طرف اور پھر آئیں گے مونسا حلوہ کے سی کباب کی مزیدار سی کڑھائی جو کہ آپ نے آج سپیشلی آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ آپ بس گھر میں لے آئیں مونسا حلوہ کی جو اتنی وائٹ رینج ہے تو اس کے تمام آئٹم لے کر آئیں گھر میں رکھیں فریزر میں اور آپ کا ٹائم سیف ہو سکتا ہے سی کباب نکالنا ہے بس تھوڑی سی محنت جو آپ آپ بتائیں گی جو کرنا ہے اور آپ کی ایک شاندار سی ریسپی ہو سکتی ہے تیار چاہے اسے لنچ کے لیے استعمال کریں لنچ میں دینا ہو تو وہ کر سکتے ہیں جھٹ پٹ والی گیسٹ آ جائیں فٹا فٹتا ہے تو جی اور اس کے ساتھ بھی بہت اچھا کاممنیشن بنے گا تو آپ دیکھیں گے تو جی ہم نے وہ جاننا ہے وہ ریسپی ہے خاص وہ ہم ڈیٹیل میں شیئر کریں کر لیں لیکن ایک چھوٹ اسے بریٹ کے بعد جی ووالکم باک اور یہاں ایک طرف حلوہ ہو گیا ہے تیار اور یہاں ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اوف کیا غزب کا لگ رہا ہے ریڈی آپ کے سامنے ہو گیا تو لیکن بس آپ نے اوپر اور اس کے لواس مات تھوڑے اور اس کے لواہ ہم نے اس کے اوپر شامل کیا تھا کھویا تھوڑا سا اور چاندی کے بعد اور اسی وہ ضروری ہے تو میں نے اس پر لگا لیا اگر آپ گھر میں ویسی کھا رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں تو آپ ضروری نہیں کیا چاندی کے بعد لگا ہے لیکن اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے لیے آپ کر سکتے گا اچھا جی آجاتے ہیں زبدس سی ہماری جو رسی پی بننے جاری ہے مونسلوک سے کہ سی کباب سے اس کی ہم بنائیں گے کڑھائی یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً تیل آہ آہ آدھا کب کے قریب تیل ہے اس میں شامل کریں گے ہم یہ پیاس تھوڑی سی ٹھیک ہے اور یہ پیاس ہو جائے گا فرائے تو ہم اس میں کیا ڈالیں گے ابھی آپ کو بتا دیں اچھا اس میں ہم شامل کریں گے یہاں پر ٹیماتر میرے پاس اور ویسی جب کڑھائی بنتی ہے تو ٹیماتروں کو ہونا لازمی ہے اور ساتھی ہری مرچ کا ہونا بھی لازمی ہے تو یہ ہری مرچیں ہمارے پاس ٹیماتر ہیں ٹیماتر آپ لے لیجئے تقریباً تین سے چار ٹیماتر لے سکتے ہیں نہیں تو تین بھی کافی ہیں اس کے علاوہ یہ کڑھائی مسالہ کوئی بھی بزار کا آپ لے سکتے ہیں وانا میں نے آپ کو بہت سارے بتایا آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کچھ ہرہ دھنیاں ہیں اور کچھ ہیں ہمیں پاس ہری مرچ ہے تو یہ آلماسٹ درہا سار کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس مانسلوہ کے وہ ہے آپ پی کباب یہاں پر موجود ہے اب آپ سوچیں کہ کتنے کہ آپ نے ایسی فرائی کیے تو بڑے مدر سے آپ جہاں چاہے کے ساتھ سرکر سکتے ہیں اور آپ ناشتے میں سرکر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم دنگانے بہتری سی کڑھائی یہ گر ٹیماترز کے اندر مارشنو سوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں کڑھائی مسالہ اوہی سا بھی کڑھائی مسالہ آپ نے لیتے ہیں وہ آپ اس کے اندر شامل کر دیئے تھوڑا سامس کو تیز آنچ پر بھول لیتے ہیں یہ ہری ملچیں اور ڈالیں گے ہر دھنیاں ہم بلکل لاس میں آپ کو چاہیے اب یہ سی کباب یہ ہے اب یہ میں تھوڑا سا اچھا ایک اور چیز بھی آپ لوگ کو بتائیے ہیں جی دیکھیں مانسلوہ کے سی کباب انہوں نے ساتھ میں وہ بھی دیا آپ کو چتنی بھی دیوی ہے اوہ چتنی بھی دیوی ہے تو یہ کتی آسانی ہے کہ بس آپ کو اگر فوراً سرف کرنا ہے تو وہ تو بہت آسانی ہے کہ آپ نے فرائی کیا ریڈی ٹوک آپ کے پاس یہ مانسلوہ کی تمام رینج موجود ہے جو کہ بیسٹ قولیٹی کی چکن کے ساتھ تیار کیے جاتا ہیں یہ تمام چیزیں تاکہ آپ تک آپ کے بچوں یا آپ کے پیاروں تک پہنچیں صحیح تیسٹی اور ہل دی چیزیں جیسے کہ یہاں یہ سیک کباب ہیں اور اسے شاندار ریسپیز بنائیں اور واو نگٹس بھی ہیں جو کہ بچوں کے موز فیوریٹ ہوتے ہیں پلین پراتھا ہے تکہ بوٹی ہے چنگس ہیں بہت ساری رینج ہے جو کہ بس آپ لوگوں نے بس نکالنا ہے فریزر سے اور بس اس کے بعد آپ سرف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ بھی کوئی شاندار انشاءاللہ تالہ آپ کو کڑھائی لگنے والی ہے یہ دیکھیں میں میکس کر رہی ہوں تاکہ اس کے بھی نظر رکھیں گے بہترین یہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار اس میں ایک سے دو ہری مرچے ڈال لیں بس صرف یہ ایک اور یہ دو ٹھیک ہے یہ ڈال بھی ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو بھی نکال لیں گے یہاں پر یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں امون سلوہ کے جو ہمیں پاس سیک کباب یہاں پر موجود ہیں یہ ہم اس کے اندر ڈال لیں اور یہ بالکل ریڈی ہیں آپ دیکھیں تو یہ ہلکے سے آپ کو جو گولڈن کالر سا ہوتا ہے وہ بھی ہے بس آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے پاس یہاں پر یہ تیار ہے اور اس نے اچھے بڑے پروپر شیپ کے جو ہے تیار ہے بہت اچھا کہ گھر میں باز کو تفس ہوتا ہے آپ سے بنانا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں مون سلوہ آپ کا ٹائم بچا رہا ہے مطلب کہ کوئی ٹینشن نہیں گرس کوئی ٹینشن نہیں گھر میں کچھ نہ ہو بس لیکن اگر مون سلوہ کی چیزیں موجود ہیں تو آپ پروپر ریسپی تیار کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ کڑھائی بنائی اور انہی کی جو بہت ہی زبادہ سے پراتھیں ہیں ہے نا اس کے ساتھ بھی بہت مزکی لگی بڑے اچھے پراتھاس ہم نے ڈال دی ہری مرچیں کچھ ڈالیں گے ہم یہاں پکڑھائی کے کشمو کیسی آرہی ہے بہت زبادہ اچھے آرہی ہے یہ دیکھیں مون سلوہ کی زبادہ زبادہ سے پڑھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیس بڑے ہیں تو آپ اس کے پیس چھوٹے کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح سے ایک سی کباب نہیں لکائے گی کہ سی کباب کے ساتھ کیسے کڑھائی ہوئی زبادہ سے ہاں اس کو میں ہٹا کر دیتی ہوں یہ ہم نکالیں اپنے سرونگ کے ٹائم پر اور جب اپنے میل کو کمپیٹ کریں یہاں پر یہ بھی تیار ہے آجاتے ہیں باتوروں پر کہ باتوریں جو ہے وہ ہم کس طرح سے تیار کریں اس کو میں کور کر دیتی ہوں بہتری زبادہ سے یہ تیار ہوگا اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور باتوروں کیلئے ہم آئل جو ہے وہ ہم گرم ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گرم ہوگا اچھا اس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑی چی بتا دوں کہ ہمیں کس طرح سے بنانے پہلے سے آٹھا تیار آٹھا تو دراصل میں نے اس لئے بنانکے رکھا ہے کس کے اندر ہم نے ایک دو چیزیں اٹھ کی جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو ضروری ہے تھوڑی دیر تک اور دھونتے رہیں ہم لابکن کو اچھا جی کوئی بات نہیں اس طرح سے ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی میرے پاس آٹھا ہے جس کو گون کے میں نے تھوڑی سی دیر کیلئے رکھ دیا تھا تقریباً ہاف انار تک آپ نے لازمی رکھنا اس آٹھکل جس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اور اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں اٹھ کی 3 کپ میرے پاس میدہ تھا یہ میرے پاس میدہ تھا اس میں میں نے 4 ٹی بل سپون دہی شامل کیا 1 ٹی سپون بھر کے آپ نے اس میں نمک یا 1.5 ٹی سپون ڈالنا ہے 1 ٹی بل سپون آپ نے اس میں شگر شامل کرنا ہے 4 ٹی بل سپون آپ نے اس کے اندر عائل شامل کرنا ہے ایک چٹے سوڑے کی ڈالنا ہے 1 ٹی سپون لیکنی لیول آپ ڈالیے گا بیکنگ پاورڈر ڈال کے آپ نے اس کا صوفت ڈو جیسے ہم پوریوں کا بناتے ہیں اسی طرح سے بنانا ہے آپ کو بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر دونوں چیزیں گئے ہیں اور اوائل بھی اور اس کے لابہ ہم نے اس میں دہی بھی شامل کیا ہے جیسے ہم پوریاں بناتے ہیں تو پوریوں میں بھی ابھی میں ڈالتی ہوں اچھا اسے کیا پوری آپ کی سوفٹی بنے گے اور آپ کی پوری جائے کلر اچھا ہے گا اور پھولی پھولی رہ گی ارے ہمیں تو یہی شکایت رہتی ہے کہ سوفٹی ہوتی ہے پھولی نہیں ہے کیا وصلہ ہے آپ دیکھے گا انشاءاللہ یہ دہی ہے یہ دہی ہے اس کا کمال اچھا اٹھا کوئی پھولا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ جی اس سائز میں ڈبل ہو گیا کچھ ایسا نہیں ہے اس میں سے آپ نے اسی طرح سے پیڑے بنانے اور کمی دے چھوڑے آٹھا کم اس کم آدھا گھنڈا جیسے آج کل موسم ہے تو اس میں آپ ایک گھنٹا چھوڑیے گا ورنہ تو آپ آدھا گھنٹا چھوڑیں گے تو اچھا رہ گا اٹھا کم بڑے پیڑے بنانے لیتے ہیں اس آپ ٹوڑے بنانے چاہتے ہیں میں اٹھا رہی ہوں اور بنانے کے بعد میں آپ کو بنا کے بھی دکھاتے ہوں کہ کس طرح سے آپ نے بنانے ہیں اوائل آپ کا بہت اچھا ہوت ہونا چاہیے دوسری بات ہے کہ پوری سے تھوڑا سا اس کا ڈفرنٹ شیپ ہوگا اچھا حاکے شیپ سے مرادی کہ تھوڑا سا اوال شیپ میں ہوتا ہی یہ تو پھر ہمیں اس کے پیڑے بھی اوالی بنانے نہیں کہ کچھ نہیں پھر ہوں کچھ اچھا بات نہیں بچے ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا میں بھیلنے والے جتنے کام ہیں روٹی پوری 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 مجھ سے یہ والے نہیں ہوتے تو اٹھا گون لیتے ہوں یہ کر لیتے ہوں کھانے بنا سکتے ہوں مجھ سے بلتی گول نہیں ہے اس لیے میں دور بیتے ہوں اٹھا گونہ میرا خیال ہے مجھے تو سب سے دادہ مشکل کام لگ رہا تھا کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اچھا میں اسے بھول لیتا ہوں چلے آپ کا امتحان ہوگی اب پتہ نہیں ہے ہی اب یہ پاس کریں نہ کریں میرے اٹھے گھولنے کو تو وہ ایک اندر بات ہے ہم بول لے لیتے ہیں مزید سلو کروں یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا نکری دیتے ہیں بہت تیز ہو رہا ہے اس پر یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ایکسرا جتنے بھی ہیں اس کے اندر چلا جائے اور لے لیتے ہیں سایی جی اب ہم اس کو بیلتے ہیں اب بیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ کو اسے تھوڑا سا لمبا اور شیپ میں آپ کو دینا ہوگا اور سلائٹلی موٹا رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا اچھا یہ بھی ہے ابھی میں گول کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ دیکھیں اس کو شیپ دینے کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ہی یہ لیکن کا شیپ نہیں آپ کو انڈا رکھ کے نہیں بنانا ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا ہمارا یہ ایک شیپ تیار ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈالنا ہے اور نکالنا ہے اب یہ گرم تیل ہے تیل کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گرم ہے کہ نہیں ہے بس ڈالیں گے اور نکالیں گے تھوڑا سا میں ڈال کے دیکھتے ہوں ابھی ہمارا تیل اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ہم اس کے لیے چاہیے بریک سے نہیں کریں گے ہم ابھی کر کے بتائیں گے تاکہ ہم بریک ٹائم ہے اور بھی بنا لیں یہ ہمارے چینے ہو گئے ہیں یہ بند کر دیا ٹھیک ہے نا آپ آکے دکھا دیں آکے دکھا دیں گے آپ اجازت دے دیں شکہ رہے جی مان گئی منہ تو کہتے نہیں پہ نیلیں نا نیلیں گے اچھا جی تو چنیں یہاں پر تیار ہو رہے بطورے اس کے تیار کر رہے ہیں وہ دکھائیں گے مونس علوہ کی مزدہ سی سی کباب کی چکن سی کباب کی کڑھائی تیار کر دیا آپ چاہیں ہانڈی ریڈی کر رہے ہیں ان کے کوفتے بھی ہیں وہ بھی تیار کر سکتے ہیں لازانیا بنا رہے ہیں اس میں چکن چنکس ڈال دیں یعنی مونس علوہ نے آسانیا ہی آسانیا کی ہیں چکن چنکس کے ساتھ ساتھ ہوت چھوٹس بھی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ کی لائف میں ریسپیز اگر آپ نے بنانی ہے مونس علوہ آپ کے پاس تو ٹیسٹ بھی آرہا ہے مزیدار بھی ہو رہا ہے ٹائم بھی سیف ہو رہا اور جی ساتھ ساتھ کوئک بھی ہو گئیں آپ کی یہ تمام ریسپیز تو مزید ڈیٹیل وہ چلی گئی ہے پوری اس میں باتورے بسکلی وہ باقی آکے ہم آپ کو شیئر کر دیں گے کس طرح سے پھولے گی کیا ہوگا لیکن چھوٹسے بریک کے بارے جی ورکم باک اور یہاں پر آل موسٹ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تیار صرف یہ باتورے ہیں جو تیار کر جا رہے ہیں اور آپ کو نظر آرہا کتنا پھولا ہوا ہے یہ ہم جب گرم گرم اترتے ہیں تو ہم فوری طور پر کھا لیتے ہیں تو بڑے زبدیس لگتے ہیں لیکن تھوڑی جیرہ آپ اس کو رکھیں گے تو تھوڑے سے صافت ہو جاتے ہیں جو کھانے میں لگتے تو اچھے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہیں اور پنجاب کا خاص ناشتہ ہے ناشتے میں یا پھر برانچ میں یا پھر مہندی مائیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا جی میں تھوڑا سا بنا لوں اس کے بعد پر رکھتی ہوں اچھا باتوری کا جو آٹا ہے وہ کم اسکام آپ نے آدھا سے پونہ گھنٹا جو ہے وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے سوڈا اور دونوں چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ملک ایک اچھا سا کامیلیشن بنتا ہے سلائٹلی آپ نے موٹا رکھنا ہے بہت زیادہ آپ نے باریک نہیں کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ نے اس کا آٹا سوفٹ گونڈا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے سوفٹ گونڈا تھا آپ لوگوں کو تھوڑی سی شکایت ہوتی نا کہ ہماری پوریاں جو ہیں وہ صحیح نہیں بنی ہیں تو اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ جناب آٹا آپ لوگ سخت گونڈ لیتے ہیں اس کا نا تو سخت آٹا آپ نے نہیں گونڈا اور آنچ آپ نے رکھنی ہے تیز تیز آنچ پر اچھے بنتے ہیں یہ دیکھا آپ نے ایسی بریک پر جب ہم جا رہے تھے تب آپ نے ڈالی ایسی پھولی میں نے کہا بھائی آپ لیکن یہ دھوکا بھی دیتے ہیں عمومن پوریاں جو ہوتی ہیں وہ پہلی پوری اچھی بنتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ باہر کہیں جاتے ہیں کھاتے ہیں تو کتنا اوئل گرما گرم ہوتا ہے اور دھوئے نکر رہتے ہیں برس آپ نے یہ ڈالا اور آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ کیا اچھے چنے بنے ہیں آپ بہت زبدست چنے میں نے کہا باتورے تو ہو رہے ہیں تیار میں سپون سے ہی دیکھنوں چھوڑا جی یہ زبدست آئی یہ یہاں گیا یہ ہی تو اچھلی ہم چاہتے ہیں اتنے پھولے میں بنے بلکل ایسی ہے جب آپ بنیں گے انشاءاللہ گھر میں ایسی بنیں گے پھولے بنا کوئی اکات ہو سکتا ہے کوئی سمسہ نہیں نا تو بلکل بنائی گھر میں گھر میں تل کے اندر بلکل بلکل بنیں گے آپ لوگوں کے بھی بنیں گے لیکن بس آپ نے جو چیزیں آپ کو میں نے بتائیں اس کو فالو کیجے گا آپ ایک بریک لے لیجے بلکل لے لیتے ہیں نظریں نہیں ہیں ٹری جتھ ساپ سے اتنی زبردست جو باتورے ہیں وہ بنائے جا رہی ہیں آپا دھرہ دھر اور چیز ساتھ ساتھ پھولتی بھی چاری بڑی بڑی بھی ہو رہی ہیں یہاں تینوں ریسپیز ریڈی ہیں مونسالوہ کی مزیدہ سی کرہائی بھی تیار اور اتنا اچھا اس کا لکہ ہے سوچیں صرف آپ کے پاس سی کباب مونسالوہ کے رکھے ہوں تو آپ کتنی شاندار اس سے کرہائی تیار کر سکتے ہیں تو یہ ریسپیز تمام چیزیں انکر جا رہے ہیں ریکاب ریکاب دیکھئے پھر ایک چھوٹا سبریک ہے پھر اب آپ کو جوائید کرتے ہیں چھولے بھتورے چھولے کے لیے اٹسا ابلے چنے چارکا پیاس چوب دو عدد پسٹ امارٹر دو عدد ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ تیل تین چاہ تھائی کا مارا دھنیا ہسپz ضرورت ہری مرچ ہسپz ضرورت نمک حسپz ذائقہ پسی لال مرچ حلدی آتھ چاہ کا چمچہ کٹی ادرک ایک گھانے کا چمچہ مکس گرم سالے ایک گھانے کا چمچہ پسر گرم سالے چاہ کا چمچہ کلانجی تین چوتھائی چائے کا چمچہ پتا دھنیا ایک جہ کا چمچہ کھٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ سوڈا ایک چھوٹکی چکن سٹاک ایک کپ بھتورے کے لیے اجسا میدہ دو کپ چینی ایک کھانے کا چمچہ سوڈا ایک چھٹکی بیکنگ پاڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چار کھانے کے چمچے دہی چار کھانے کے چمچے بھتورے کے لیے تمام اجسا ملا کر ڈرم دو گوند لیں اب اس پر ہلکا سا تیل لگا کر تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر بھیل لیں اس کے بعد تیز گرم تیل میں تلکر سنہری کریں اور نکال لیں اب پین میں تیل گرم کر کے پیاس براؤن کریں اب نمک پسی لال مرچ تہی پسے ٹیمارٹر ادرک لیسن کا پیسٹ اور مکس کر مسالہ شامل کر کے بھونیں پھر چیکن سٹاک ڈال کر اتنا پکائیں کہ وہ گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے اب اسے اچھی طرح بھون کر سرپیسہ گرم سالہ کٹی اترک دھنیا زیرہ حلدی ابلے چنے اور کلونچی ڈال کر بھونے اور پانی ڈال کے دم پر رکھیں آخر میں ہری مرچ اور ہرا دھنیا ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر کے صرف کریں سوجی کا حلوہ اجزہ سوجی ایک کپ چینی تین کپ پانی چھے کپ گھی ایک کپ کیورا ایسنس چن کترے چھوٹی لائٹری تین سے چار ادد کھانے کا پیلا رنگ ہسپے ضرورت کھویا ہاتھا کپ مکس میوہ ہسپے ضرورت چاندی کا ورخ ایک ادد ترکیب پہلے گھی گرم کرکس میں چھوٹی لائٹری کڑکڑائیں اور سوجی ڈال کر ہلکا سا بھون لیں پچولہ بن کر دیں پانی میں چینی ڈال کر دس منٹ تیز آنچ پر ربالیں پھر اس میں کھانے کا پیلا رنگ کیورا ایسنس اور سوجی شامل کر دیں تھوڑا پانی رہ جائے تو اسے دم پر رکھیں مکس میوہ ڈال دیں آخر میں اسے ڈش میں نکال کر بادام پستک ہویا اور چاندی کے ورخ سے گانش کریں چیز کی تاریف کروں بہرال یہاں پر ہماری بھی پلیٹ تیار ہے آپ پر تین تین بطورے یہاں پر لے کر آئے ہیں آج ہم جم کے کھانے والے ہیں اور چینے کا سالن بھی یہاں پر موجود ہے اور حلوہ بھی ہے اور ہم نے من سلوا کہ یہاں پر چکن کی سی کباب کی جو کڑھائی تیار کیا وہ بھی موجود ہے میں یہاں سے یہ بھی لینے والی ہوں کیونکہ بہت شاندار دار مزے دار بنیے میں کڑھائی پر یوں سپرائز ہوں آپ کچھ منٹس میں بنایے آپ نے دو سے تین منٹس کے اندر آپ کے باس چیزیں موجود ہیں تو میں خیال ہے کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا آپ نے کتی جلدی میں نے بنایا بہی بھی دیکھیں مونسلوا کے سی کباب تیارے پاس اور بس پیاس ٹماتر مسالے تو ہوتے ہی ہیں اور پیاس ٹماتر تو آپ ایک پروپر مین ریسیپی بنا سکتے ہیں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کڑھائی مسالہ ہو آپ یہ بھی کرسے ہیں نمہ کمرش ہندی ڈالے اس میں تھوڑا سا کسوری میتی اور ایک چھٹکی اجوائن کی ڈال دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گا تبھی بھی آپ کے کڑھائی بہت ہی بہترین اور اچھی بن جائے گی تو آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے کہ کڑھائی مسالہ آپ کو خریدنا پڑے اسی سے بھی بہت اچھی بن جائے گی انشاءاللہ تو مونسلوہ ریڈی تو کک تو ہے کہ آپ فرائی کر رہے ہیں ڈریکلی بھی سوف گیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی شاندار منٹو والی ریسپیز بھی بنائی جا سکتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ دست ہیں اور بہت ہی منٹو میں بنی ہیں کچھ ہی منٹس کے اندر آپ نے تیار کر دی اسی طرح سے کوفتے بنائیں ہانڈی بنائیں آپ کے پیجزہ ہیں لوزانیہ یہ سکھاتی رہنگی بس آپ کو اسی طرح سے آپ کی دستخون کو سجاتی رہنگی ایک طرف چنے ہیں حلوہ ہے باتورے ہیں oh my god بہت ہی شاندار باتوروں پہ میں یوں سپرائیز ہوں میرے سے تو عمومن پوری اتنی کوئی اچھی بنتی نہیں ہے بھی پتہ ہوتا کہ ہے کہ پوریوں میں ہوتا یہ کہ جیسے اگر آپ کا آئل ذرا گرم نہیں ہے تو ہوتا یہ کہ پہلی پوری دیفنیٹلی آپ کی اچھینی بنتی ہے ہاں ہاں چینی اور ایک کپ سوچی ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ کھائیں گے اور گھنڈیاں بچ جائیں گے دماغ میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بڑا شاندار بھائی بنا ہے مزیدار سب تو گوڈ اوف تینکی سوڑ کل ملاقات کرتے ہیں دیکھئے انجوائی کیجئے بنائیے پھر آپ لوگ بھی سی طرح سے میری طرح تعریف ہی کرتے رہے ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی